کسی کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنا گہرائی میں گیا اپنے عام میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو خالی جیب نے کبھی کسی کو پیچھے نہیں رکھا صرف خالی دماغ اور خالی دل ہی انسان کو پیچھے رکھتا ہے آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں اگر اپنا کردار عالی اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو دباؤ اور تکلیح برداشت کر لو خود سے بچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں سستی کو اپنے راستے میں آنے کی کبھی جگہ نہ دیں یہ آپ کے تمام خواب کھا جائے گی منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اپنی ویلیو جاننے کے دو بہترین طریقے نمبر ایک دوسروں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے ہمیشہ اپنی کار کردگی کا جائزہ لیا کریں نمبر دو اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کو گھوڑ سے سنا کریں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا بہتر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے نیک عمال سے بہتر انسان کا کوئی اساسہ نہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں آپ کا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے ایک ذہین انسان ہر اس چیز کا استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے آہ مسکرانے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنی صحت کے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں یاداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں مستقبل کے دروازے کھولتی ہے معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان غم میں اکیلا خوشی اور کامیابی کے موقع پر لوگوں سے گھرا ہوتا ہے حاسد اور گھٹیا لوگوں کی پہچان کرنے اور ان سے نمٹنے کے پانچ بہترین طریقے نمبر ایک پیٹ پیچھے برائی کرنے والے آپ سے جیلس ہوتے ہیں ایسے لوگ احساس کم طریقہ شکار ہوتے ہیں نمبر دو وہ لوگ جو ہماری کامیابی کو کبھی بھی کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتے اور ہماری کامیابی کو معمولی قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی دھیان نہ دیں ورنہ یہ آپ کی کامیابی کا مزہ اور آپ کا حوصلہ دونوں ہی پست کر دیں گے نمبر چار جو لوگ بلا وجہ آپ سے بحث کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں تو آپ کو نہیں ہرا سکتے لیکن بحث کر کے آپ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں نمبر چار جو لوگ بلا وجہ آپ سے بحث کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں تو آپ کو نہیں ہرا سکتے لیکن بحث کر کے آپ کو ہرانا چاہتے ہیں اگر کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کو بحث کرنے کی بجائے موضوع ہی تبدیل کر دینا چاہیے نمبر پانچ جو لوگ آپ کی غلطیوں پر حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ کے ساتھ حسد کا شکار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی آگ میں خود ہی جلتے رہتے ہیں